کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم لڑ پڑے دونوں میں تقرار ہو گئی بخاری کی روایت ہے دونوں لڑ پڑے جنت بولی میرے اندر مسکین کمزور لوگ آئیں گے جہنم بولی میرے اندر ظالم اور متکبر اور مستقبر لوگ آئیں گے تو اللہ نے فیصلہ اس طرح کیا کہ ٹھیک ہے اے جہنم تو میرا عذاب ہے میں گنہگاروں سے تیرے ذریعے انتقام لوں گا تیرے ذریعے میں بدلہ لوں گا اور اے جنت تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے جس کے اوپر چھاؤں گا رحمت کروں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو بھروں گا دونوں کو بھروں گا اور یہ تمام لوگ جنت میں جانے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد نہ تو جنت بھرے گی اور نہ جہنم بھرے گی اللہ پوچھے گا میں نے تو وعدہ کیا تھا تجھے بھرنے کا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَعَتِي ارے بھی بھر گئیں اس نے ڈال دیا ہم نے اور کتنے لوگ ڈالے جائیں گے معلوم ہے تمام مخلوق جن و انس میں سے ہزار میں سے نو سو ننانوے اس کی خوراک ہے جانم بھی اور ایک جنت کی خوراک ہے نکتہ یہ ملا کہ دنیا میں برے لوگ بہت زیادہ ہیں اچھے لوگ بہت کم ہیں بڑے خوشنصیب ہیں وہ جنہیں جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں چلے جائے ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم کی خوراک ہیں ایک آدمی ایک شخص جنت میں جائے گا اللہ پوچھے گا نو سو ننانوے یہ قدر ہو اتنے لوگ ڈالے جانے کے بعد اللہ جب پوچھے گا بھرنے کا وعد ہے کیا پوچھنا تو آئی ہی اسے حلم تلاتی میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا بھر گئی اسے تو معلوم ہی ہے پوچھ رہا ہے اس سے حلم تلاتی ارے بھی بھر گئی بولے گی وَتَّقُولُ حَلْمِ مَزِید کیا کچھ اور بھی ہے اللہ اتنی بڑی ہے تنے لوگ سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جانے کے بعد وہ بھی نو سو ننانوے ایک ہزار میں سے اس کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو اللہ فرمائے گا بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو اپنا پیر رکھ دے گا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھی اللہ کا پیر بھی ہے قیفیت مجھول ہے معلوم نہیں پیر کیسا ہے ہاتھ کیسا ہے اللہ جب پیر رکھے گا تو بولے گا قط قط و عزت تیری عزت کے قسم بس بس میں بھر گئی اس کا مطلب انسانوں کو ڈالنے کے بعد بھی جنوں کو ڈالنے کے بعد بھی نہیں بھرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا تب بھرے گی وہ تو قدم رکھے گا کیوں جنت جب نہیں بھرے گی تو وہاں ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا تاکہ جنت بھر جائے اسے بھی بھرنے کا وعدہ کیا تو ایسا کیوں نہ کیا کہ یہاں پیر رکھنے کی کیا ضرورت تھی یہاں بھی مخلوق بنا دیتا پتہ یہ چلا کہ اللہ رحیم ہے بلا وجہ کسی کو پیدا کر کے جہنم کا عذاب نہیں دینا چاہتا ہاں اس کا فضل ہے فضل ہے اس کا کسی کو بغیر کسی نیکی کے پیدا کر کے جہنم میں جنت کے اندر لے جا کر کے ڈال دے جہنم سے بچے لے یہ اللہ کا رحم ہے ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل ایک ہے عدل ایک ہے فضل اگر کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا تو یہ اس کے عدل کے خلاف تھا اور اگر کسی مخلوق کو بنا کر کے جنت میں ڈال دے بلا کسی نیکی کے تو یہ اس کا فضل ہے اللہ عادل بھی ہے اور اللہ فضل بھی کہتا ہے واللہ زو فضلین علی العالمین اللہ تبارک و تعالی فضل والا ہے